بھاج پا کاج حلہ بول تھا بی جے پی مہلہ مورچہ کی کارکرتاؤں نے اس کا ورود کیا تھا اور اب یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں سانسد پہنچی ہیں اسپتال کیونکہ اس دوران پولیس اور کارکرتاؤں کے بھی جھڑپ ہوئی تھی سانسد دیا کماری اسپتال پہنچی پردیش پہ بڑھتے ہیں مہلہ تیار چار اپرات کو لے کر ہی مہلہ مورچہ کا اپردیشن تھا مہلہ کارکرتاؤں نے گرفتاریاں بھی دیں اس دوران جب پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو کچھ زخمی بھی ہوئی اسپتال کی تصویریں دیا کماری اسپتال پہنچی ہیں جہاپر سے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور سماتہ وکاس شرمہ ماہ ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں وکاس تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اسپتال پہنچی سانسد دیا کماری ہماری سانسد ہے بھرتپور سے ان کو بھی انجری آئی ہے بہت ہی بری طرح سے پولیس نے ان کے ساتھ جو حرکت کی ان کی بہت بری طرح سے پٹائی کی پرشاسن میں ہم چپ چاپ سے شانتی پوروک پردرشن کر رہے تھے اور پھر ہم مکھیل پرشاس میں جا کے ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ درج کرنے والے تھے ہم کو نہیں جانے دیا کسی کو ہماری بہت ساری جو لیڈیز ہیں پروٹیسٹ میں جتنی بھی مہلائی تھی ان کو بہت بری طرح سے پیٹا ہے اریسٹ کیا پیٹا بہت زیادہ مطلب ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مہلائی مطلب کانون مستقی بھی گھریں کی ایک طرف سے تو آپ یہ کہہ رہے ہو مہلائی جو مقدمے درج ہو رہی ہیں اس میں جھوٹے موقت میں درج ہو رہے ہیں مہلائی دوشی ہیں جو دوشی ہے اس کو تو آپ پکڑنی رہے ہیں مہلائوں کو آپ بلیم کر رہے ہو کہ مہلائیں غلط مقدمہ جھوٹے مقدمے درج کرتی ہیں مکہ منتری جی نے یہ کہا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہلائے وہاں جا رہی تھی تو وہ بھی غلط ہے پنیت کرناؤٹ جی ان سے بات کرتے ہیں پنیت جی کتنی چوٹ آئی ہے مہلائوں کو کتنی لوگ پتہ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں بہت بھاری چوٹ ہے کسی کے سر میں چوٹ ہے کسی کے پیٹ اس سے بروٹ چارج کیا ہے وہ بہت شرمناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لاتی چارج کو کی کوئی جرورت نہیں تھی اپنے خلاف بولی ہوئی برداشت نہیں ہے مہلائوں پر سرکار کے روپ میں مہلائوں کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے کارکرٹہ کارکرٹہ سے بھاکتہ کٹا گھنیاں پہنچنے والے عرون چطرویدی کچھ دیر پہلے ہمیں پہنچے ہیں دیکھیں آپ پہ 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 سنٹر میں شروع ہو گیا ہے کارکرٹہ جو ہیں ان سے جو بھاچپا کے نیتا ہے شیعت نیتا ہے وہ لگاتار مل رہا ہے آپ کے آ کر کے اور مل کے جن کی جان کرے لے رہے ہیں کچھ مہینہ کارکرٹہ ہے ان کو ڈیٹر کا جو ماس کچولٹی وارڈ وہاں بھی بڑھتی کرایا گیا اس وقت آپ دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے بھاج پاک ڈیا کماری اس وقت ٹرومہ سینٹر میں پہنچے گئے اس کے علاوہ پونیت کڑنامٹ ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اس وقت میں ٹرومہ سینٹر کی ستی بتا رہا ہوں آپ کو جہاں پر ایسے میں سپسال کی اوپردکشک ہیں جگدیش موڈی ان سے بات کرتے ہیں جگدی جی کتنی کاری کرتا پہ پہنچ چکے ہیں اور کتنی چوٹل ہیں ڈس گیارہ مہی لائیں پردیشن کے دوران لاتھی چوجان کے دوران گائلوں کے آئیے سبھی کو ہم نے پراتی اس طرح پر دیکھ لیا گیا پراتی کو چار کرا دیا گیا سیٹی سکین اور ایکسرے سبھی کے کرا لیا گئے ہیں مکھیتہ خطرے سے باہر ہے ایسی کو بھی شکر نکھا گیا ہے اور پرائیمیری لیول پہ ان کا سبھی بیسے ویسے سکیل جیسے نیورسرگی اورٹھاپٹکس ڈینا سرجی سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے سبھی کنسٹرینٹ ڈینا پہ کیا ہے کی طرح کی کوئی بھی مستفیت ڈینا پہ دیکھ سکتا ہے کہ باہتا ہے وہ یہاں ڈینا پہ جو کاریکرتا جو چوٹل ہوئے ہیں ان سب ڈینا پہ جان رہے ہیں ساتھ میں گھٹنا کرام ہوا ڈینا پہ روش بھی جائر کر رہا ہے کہ میں ڈینا پہ اس وقت کی ستی دکھا رہا ہوں کس طرح سے ڈینا پہ اس وقت کی تصویریں آپ کو دکھا رہا تھے دیا کباری سانزت پہنچی جہاں پر جو مہلہ کاریکرتا ہے چوٹل ہوئی ہیں ان کا حال چال جانا ڈاکٹر سے بھی فیڈبیک لیا ہے لیکن کافی نرازگی وقت کی کہنا یہ کہ شانتی پونٹ طریقے سے پردیشن مہلہ کو جاری تھا پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی لیکن لاتی جاج کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر مہلاو کے پر ہاتھ اٹھانے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی زخمیوں یہ قریب گیارہ مہلہ جس پہ بھارت پور سانست رنجیتہ کولی بھی شامل ہے یہاں ٹریٹمنٹ جاری ہے سانست رنجیتہ کولی کے طبیعت خراب ہوئی سانست کولی کا ٹریٹمنٹ اسپتال میں جاری ہے تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی اب سٹی سکین کرایا جارہا ہے پرارمبک جاج ہوئی جس کے بعد سٹی سکین کیا جارہا ہے بھارت پور سانست رنجیتہ کولی کا پردرشن کے دوران چکر کھا کر گرنے پر انہیں اسپتال لائے گیا لیکن نرازگی ہاں پر بی جی بی کی طرف سے درج کی جاری ہے مہلاو کی طرف سے درج کی جاری ہے کہنا یہ کہ مہلاویں شانتی پون تریقے سے اپنا پردرشن کر رہی تھے اور ایسے میں کیا ضرورت ہی لاتھی چارج کی ایک خلاف پردرشن تھا مہلاو کے خلاف جسے ستیچار لگتار بڑھ رہے ہیں اپراد بڑھ رہا ہے جس پر کسی طرح کا کنٹرول نہیں ہے اور ایسے میں اسے لے کر ان کا پردرشن تھا اور پردرشن کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور قریب گیارہ میلہ اسپتال میں بھرتی ہے سانسر رنجیتہ کولی کے طبیعت خراب ہوئی ہے اسپتال میں سانسر کولی کا ٹریٹمنٹ یہاں پر جاری ہے امرجنسی میں پرانومک ٹریٹمنٹ کے بعد ہی اب ان کا سٹی سکین کرایا جارہا ہے بیجی پی کے دھرنا جاری تھا اسے دوران نچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی رنجیتہ کولی کی طبیعت چکر کھا کر گرنے کے بعد انہیں اسپتال لائے گیا تھا امرجنسی انچارج ڈاکٹر راکیز جین اتھرکتا دھٹشک ڈاکٹر پردیپ شرمہ کی دیکھ ریک میں ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے پرائیمری ٹریٹمنٹ کے بعد اب ان کا سٹی سکین کیا جارہا ہے دھرنے کے دوران طبیعت بگڑنے پر محلہ کارکرتاؤں کو اسمیس اسپتال لائے گیا ہے قریب گیارہ کی سنکھہ ان کی بتائی جاری ہے سمتہ وکاس شرمہ لگتار اس قرور پر نظر بنائے ہوئے اسمیس اسپتال میں موجود ہیں وکاس آپ تو تصویریں وہاں پر دیکھ رہے ہیں کتری تعداد ہیں محلاؤں کی جو انجرڈ ہوئی ہیں جو زخمی ہوئی ہیں جن کا علاج جاری ہے اسمیس میں کہیں کوئی گمبھیر تو نہیں محلاؤں کی جو انجرڈ ہوئی ہے ہر تار کو جان رہی ہیں پورا پورا جنگیس ہے محلاؤں کی جو لائے گیا مہلاؤں کی جواب جو ہے آجانی پرام میں محلاؤں کی بکاس بلکل کیونکہ ٹریٹمنٹ کا جاری لاس ابھی کا جاری آپ نظر بنا کر رکھے آگے ہوئے آپ سے وکاس جانکاری لیں گے فلال کے لیے شکریہ اسپوری جانکاری کے لئے موسیقی